اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بہت ہی خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن سیکھیں گے تو ایک ویڈیو میں نے پہلے جو ریسنٹ اپلوڈ کی تھی بلیک کلر کی جس میں ہم نے بلیک سرکل والا کٹ ورک بنانا سیکھا تھا اس میں اتنی زیادہ ریکویسٹ ہی کہ پلیز آپ اس کو نیک پر بھی بنانا بتائیں تو پروسیئر بلکل سیم ہے آپ نے سیم پروسیئر کو فالو کرنا ہے اگر آپ نے وہ والا ڈیزائن بھی ٹرائی کرنا ہے تو تو ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فیملی فرانس کے ساتھ ضرور جو ہے آپ نے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور مجھے پیارہ سو کومنٹ کر کے بھی لازمی بتانا ہے اچھا بکرم لیا ہے بکرم کی جو ہم نے لمبائی لی ہے وہ آپ نے اپنے اکارڈنگ لینی ہے لیکن میں نے ٹویلو انچیز لی ہے کیونکہ بے شیپ میں ہم یہ نیک جو ہے وہ کیار کریں گے اور اس کی جو چڑائی ہے بکرم کی وہ ہم نے چار انچیز لینی ہے اور یہ ایک پیس لیا ہے ہم نے جو ہارٹ پیپر ہوتا ہے ڈریسز میں سے نکلتے تھری بائی تھری انچیز کا اور اس کی اوپر ہم نے اس رہن سے جو شیپ ہے فلاور کی وہ ایک ڈرا کر لی ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی ڈرا کر لینی ہے اتنا جو پیٹرن ہے نا وہ انف ہے اگر آپ سلیوز پر بنا رہے ہیں اگر آپ اپنے دامن پر بنا رہے ہیں یا آپ اپنے نیکیو پر بنا رہے ہیں تو یہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پورفیکٹ ہو کیوٹ سا ہو اور اس میں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ نہ ہو تو آپ نے اتنی ہی میئرمنٹ لینی ہے اس کو سائیڈ سے بھی کٹ کر لینے ہے اور اس کے اندر سے بھی ہم نے اس کا جو یہ والا پارٹ ہے نا وہ کٹ کر کے ہم نے نکال لینے ہے چھوٹے والی سیزر لے لی جائے گا تاکہ ایزلی کٹ ہو جائے اب یہ اس کا میں آپ کو بتا رہی تھی یہاں سے آپ نے بات غور سے سنی ہے اگر آپ سلیوز پر بنا رہے ہیں تو آپ نے بس اس طرح سے سیدھا سیدھا سا پیٹرن جو ہے وہ ساتھ ساتھ فلاور کر کے ڈرا کر لینا ہے اگر آپ سلیوز پر بنا رہے ہیں یا دامن پر یا اگر آپ نیک پر بنا رہے ہیں تو جیسے نیک کی شیپ ہوتی ہے بے شیپ میں اس کو ہم نے اس شیپ میں جو ہے وہ ڈرا کرنا ہے بکرم کو ہم نے ایسے فول کر لیا سینٹر ہمارے پاس آ گیا اب سب سے پہلا پھول یہاں پر دوسرا وہاں پر آگے سے آگے شیپ اس کو دیتے جائیں گے اب یہ پتیگاں ہم نے اس طریقے سے رکھنی ہے کہ مطلب ان کی شیپ ایسے ہونے چاہیے کہ یہ دیکھیں جب ہم فلاور کو فلاور کے ساتھ رکھیں تو سینٹر میں ایک ٹرائینگل سا ٹیڑا میڑا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن ہلکا پھلکا ٹرائینگل بننا ہی چاہیے تو اب تیسرا فلاور ہے اس کو ہم نے انچائی پر لے جانا ہے جیسے نیک کی شیپ ہوتی ہے یاد رہے کہ یہ ڈیپ نہیں بنے گا یہ بے شیپ میں بنے گا جیسے نورملی کرتہ ہوتا ہے کرتے کی اوپر اکثر برینڈ کے لے لیں یا ڈیزائنر کوئی بھی لے لیں تو اس کے جو نیک ہوتے ہیں وہ بے شیپ میں ہوتے ہیں تو یہ اگزیکٹلی ویسے ہی ہے ہم نے اس کو بے شیپ میں تیار کرنا ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس کی لیندھ کم ہوگی تو اس طرح سے فلاورز کو آپس میں جوائنٹ کر کے شیپ دے دیں گے اور اس کی اندر ہم نے اس طرح سے پہلے میں نے تین تین ڈراہ کی تھی لیکن جب ہم امبرائیڈری کریں گے تو ہم نے بس دو دو ہی اس کی اندر امبرائیڈری کے لیے لائنز جو ہیں وہ ڈراہ کرنی ہے اب سیزر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی لے لیں جس کی آگے سے جو نوک ہو وہ بلکل باریک سی ہو کوئی کٹر لے لیں بزار سے آج کل بہت پیاری پیاری سیزرز اور کٹر مل رہے ہیں تو آپ کوئی بھی لے لیجئے گا تو یہ اندر والی سائز ست سے پہلے کٹ کر کے نکال لیں گے بلکل اگزیکٹ ہم نے ایسی ہی شیپ دینی ہے ذرا برابر بھی آپ نے اپنے پاس اونچ نیچ نہیں کرنی دوبارہ سے رمائن کرواری ہوں اگر کسی کو اس بات پہ ہسی آتی ہے یا جیسے بھی ہے بار بار اس لیے رمائن کرواری ہوں کیونکہ نیو جو ہے نا سبسکرائبر وہ ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کٹنگ پر اور ڈرائنگ پر زیادہ فوکس کرنا ہے جتنی اچھی آپ کی کٹنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شیپ جو ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے اب یہ اندر والا یہ والا جو پارٹ ہے نا جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائنگل بننا ہی چاہیے چاہے وہ ٹیڑا میڈا ٹرائنگل ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو کٹ کر کے ہم نے نکال لینا ہے یہ والا پارٹ بھی کہیں سے بھی دونوں فلاورز آپس سے ایک دوسرے سے کٹ آف نہیں ہونے چاہیے یعنی جوائنٹ ہی ہونے چاہیے پیٹرن ہمارا بالکل تیار ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہی کتنا صفائی کے ساتھ تیار ہوئے اب جو نیچے والا پارٹ ہے نا وہ بھی ہم نے اس طرح سے ایکسٹرا جو بکرم تھی اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے جو ڈریس میں نے لیا ہے جو فیبرک میں نے لیا ہے وہ لیلن فیبرک ہے ویسکوس لیلن سا فیبرک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو نیک کی وٹ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی جو لمبائی والی سائیڈ ہے وہ کم ہے تو اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بوٹ شیب میں تیار کیا ہے کچھ لوگ اس کو بوٹ شیب بھی بولتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے اس کو رکھنا ہے سینٹر میں نیک کی جہاں پر ہم نے ٹیچ کرنا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی ہم نے اپنی کرتی کے اوپر ہی اس کو آئرن کر لیا ہے اچھے سے آئرن کرنا ہے کہی سے بھی یہ نہ ہوکے اچھا اکثر لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کافی سسٹر پوچھتی ہیں کہ آپ کون سی بکرم یوز کرتی ہیں تو میں ہمیشہ لیڈیز بکرم جو ہوتی ہیں نارمل والی وہ یوز کرتی ہوں تو یہ پہلے تو یہ والا پارٹ جو ہے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھی جو ٹرائنگل تھا اس کو ہم نے کٹ کر لیا اور اس طرح سے گلو سٹک لگا کر اس کو فولڈ کرنا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کی اوپر سے آئرن کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ کوئی بھی گلو سٹک لگائیں گی کوئی بھی فیبرک گلو لگائیں گی کسی بھی سٹیشنری شاپ سے آپ کو ایزلی مل جائے گی میں کوئی سپیشل گلو یوز نہیں کرتی میں ہمیشہ جو ہے وہ یہ گلو سٹک یوز کرتی ہوں جو کہ آپ کو بکس والی شاپ سے جہاں پر بچوں کی بکس ملتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزلی مل جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے ہلکے ہلکے سے کٹس لگا کر ان کو فولڈ کر دینا ہے کٹس آپ نے زیادہ لگانے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی اچھے سے پرفیکٹ شیپ دینی اور ساتھ ساتھ اس کو آئرن کرتے جانا ہے اس آئرن کی اتنی زیادہ مجھے ریکویسٹ آ رہی ہے اتنی زیادہ مجھے کومنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی ہے حالانکہ میں اتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کا فل ریویو فل ویڈیو اس کی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی کتنے میں لی ہے کہاں سے لی ہے ورت بائنگ ہے کہ نہیں کون کون سے فیبری پر ورک کرتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے کومنٹس میں بھی میں ریپلائی کرتی ہوں اچھا ایک اور کومنٹ بھی آتا ہے کہ آپ گلو سٹک لگاتی ہیں تو وہ تو واش کے بعد اتر جائے گی وہ تو واش کے بعد خراب ہو جائے گی تو اظہاری سے بات ہے ہم جو گلو سٹک ہے یا پھر کوئی بھی فیبری گلو ہے وہ ہم پرمنٹ یوز نہیں کرتے ہم اس کو جسٹ اس طرح سے وقتی طور پر اس کو فینشنگ دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو میں نے تو ایسے کبھی بھی نہیں بولا کہ آپ اس کو جو ہے پرمنٹ یوز کے لیے پرمنٹ مطلب اس طرح سے سٹک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وقتی ہے جو ابھی آپ کے ڈریس کو بہت ہی زیادہ صفائی دے گی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے سٹیچ بھی کرنا ہے لازمی تب ہی ہمارا جو ڈریس ہے وہ اچھے سے اچھے سے مطلب اس کے اوپر سٹیچ کریں گے تو وہ پائیدار ہوگا ورنہ واش کے بعد تو وہ خراب ہو جائے گا اب اس کی بیک سائی پر ہم نے اورگنزا یوز کیا ہے آپ چاہے تو نیٹ فیبرک یوز کر لیجئے گا گلو سٹک لگا کر اس کو میں نے آرین سے چپکا دیا یہ انکر تھریڈ ہے میں نے فور فول کر کے اس کو ڈالا ہے یعنی کہ چار ہم نے اس کی جو گرے ہیں اس کو اکٹھا کر کے بابن میں بھر دیا اسی کلر کی جس کلر کا ڈریس ہے ہم نے نلکی یوز کی ہے پہلے میں بالکل جس کلر کا میرا ڈریس ہے اسی کلر کا ہی میں تھریڈ لینے لگی تھی لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا کنٹراس لیں گے تب ہی اچھا لگے گا اور آپ کو ویڈیو میں کلیرلی نظر بھی آئے گا اب بیک سائیڈ سے یہ دیکھیں میں سٹارٹ لے رہی ہوں بیک سائیڈ سے مجھے کلیرلی نظر آ رہی ہے جو ڈرائنگ میں نے کی ہوئی ہے تو اس طرح سے بس پیٹرن کو ہم نے فالو کرتے جانا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے تو ٹانکہ ہم نے نہ زیادہ بڑا رکھنا ہے نہ زیادہ چھوٹا رکھنا ہے تو ہم نے دو اور دن کے درمیان رکھنا ہے تو اس طرح سے بس پیٹرن کو فالو کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے جیسے نارمل ہی ہم اپنا ڈریس سٹیچ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ پیٹرن سٹیچ ہوگا یقین کریں جب یہ امبروائیڈری ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ کو بھی اتنا ہی پیارا لگے گا جتنا دیکھ کر مجھے پیارا لگا تھا اتنا پیارا اتنا کیوٹ اور بہت جلدی بننے والا یہ ڈیزائن ہے تو آپ اس ڈیزائن کو اپنی فروگ کیو پر اپنے کسی بھی سلیوز کیو پر دامن کیو پر نیک لائن کیو پر بنا سکتی ہیں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ کسی کے پاس ہولڈنگ آئرن نہیں ہے یا پھر وہ سلک کیو پر اس طرح سے کٹ وک کرنا پسند نہیں کرتا تو وہ ڈائریکٹلی لون کارٹن یا پھر سلک فیبری کیو پر یا پھر اورگنزا فیبری کیو پر یا پھر وہ لیلن یا کرنڈی خدر جیسے آگے جو موسم ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو ڈائریکٹلی آپ اس طرح سے ڈریسز کیو پر جو ہے کٹ وک کر سکتی ہیں اور یہ آپ کے سامنے کتنا خوبصورت اور کتنا کیوٹ جو ہے وہ امبرائیڈری ہماری ہوئی ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بزار سے کروائی ہے یا آپ نے یہ خود کی ہوئی ہے اور یقین کریں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی میری گارانٹی ہے آپ اس کو جیسے مرضی واش کریں آپ اس کو جیسے مرضی پہنیں آپ بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگا اب نیچے سے یہ دیکھیں یہ جو آرگنزا ہے نا یہ اس کو سیکیور کرے گا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو چھوڑ کے جتنے ہی ہماری بکرم لگی ہوئی ہے باقی سارا ہم نے کٹ کر دیا اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے جو آرگنزا ہے اوپر سے وہ ہم نے فول کر کے اس کو ہینڈ سٹیش کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو باریک باریک سی چھوٹی چھوٹی سی ترپائی جو ہے وہ کر دینی ہے تاکہ یہ ادھر سے سیکیور ہو جائے تو یہ بلکل بھی یہاں سے وہ نیچے کوئی یوز کیا کریں تو نیچے اس لیے ہمیں یوز نہیں کرتی کیونکہ پھر جب ہم امبروائیڈری کرتی ہیں تو ہمیں نیچے سے کوئی جو اس کے اوپر پیٹ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا اب یہ دیکھیں میرا کاویہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہا آپ کیا کرتی ہیں کہ جب آپ اس طرح سے کاویہ کرتی ہیں تو آپ کے آرگنزا میں بہت زیادہ وہ ہارڈنیس ہوتی ہے جو کہ چپتا ہے بعد میں آپ کو اس کی وجہ پتا کیا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے میرا ہے کاویہ اس کے اوپر اتنی تیہ جمعی ہوئی ہے جیسے جیسے میں نے اس کو کٹ وک دیا ہے ویسے ویسے اس کے اوپر کپڑا جہاں آ کے چپک گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بلیک اور اتنا ہارڈ ہو گیا تھا اگر یہ دیکھیں اس کے اوپر سے یہ میں رموو نہیں کرتی تو یہ سارا جا کے آپ کے ڈریس کے ساتھ چپک جائے گا جو کہ بعد میں آپ کے آپ کو چپے گا آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا تو آپ نے جب بھی کٹ وک کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو رموو کرنا ہے اب یہ بلکل پرفیکٹ ہے ریڈی ہے کٹ وک کرنے کے لیے اور اس کی سپیڈیں چیک کریں آپ اتنی اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے یہ اتنی جلدی پھر کام کرنے لگ جاتا ہے اور بلکل بھی یہ پھر ہارڈ نہیں ہوتا تو صفائی کرنے کے بعد بس یہ ہے کہ اس میں صفائی بھی آ جاتی ہے مزید اور یہ ہے کہ آپ کے پھر بلکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہوتا آپ کو کبھی بھی چوبے گا نہیں تو بہت اچھے سے آپ کا کٹ وک جو ہے وہ کرے گا تو آپ نے یہ ٹپ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے کٹ وک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سیزر کی مدد سے اس کو رگڑ کے اچھے سے صاف کر لینا ہے آئی اوپ آج میں نے آپ کے بہت سارے کمینٹس کا ریپلائی کیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں میں کافی سارے آپ کے کمینٹس کا ریپلائی دے دوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی کو کنفیون ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں میں دوبارہ سے کوشش کروں گی کسی ویڈیو میں ریپلائی کرنے کی یا پھر آپ کے کمینٹ کا ریپلائی کرنے کی ڈیزائن ہمارا یہاں پر بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی اتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہوگا جتنا مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو اس کو بے شیپ میں نہیں بنانا تو آپ بکرم زیادہ لے لیجئے گا جیسے میں نے فور انچز کی لیے ہے آپ فائیو انچز کی یا سکس انچز کی بھی لے سکتے ہیں تو اس کے قارڈنگ آپ نیک جو ہے اس کی کٹنگ کر لیں تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سکنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شیور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سو کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میری ویڈیوز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بغیر کہیں مت جائیے گا اور ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے جلدی جلدی آپ کو مل سکے اور میری انسٹرگرام کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ڈی آوائی فیبرک آئیڈی آز کی نیم سے میرے انسٹرگرام کا پیج ہے وہاں پر بھی آپ کو بہت اچھا کونٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے ہی کو ملے گا تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا جو کونٹینٹ جو ہے وہ بھی اچھا لگا ہوگا تو نیچے سے بھی اس طرح سے ہم نے لازمی اس کی ترپائی کر لینی ہے تو آج میں نے آپ کو بغیر سلک کے بغیر جو سولڈنگ آئرن ہے اس کو یوز کیا بغیر ہم نے کٹ وک بنانا سکھا ہے اچھا اگر آپ کے پاس سولڈنگ آئرن نہیں ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے اورگینزا فیبرک کو کٹ کرنے کے لیے آپ اگر بطی بھی یوز کر سکتی ہیں آپ مارٹین بھی یوز کر سکتی ہیں آپ لائٹر بھی یوز کر سکتی ہیں تو یہ ٹوٹلی آپشنل تھا کہ آپ سولڈنگ آئرن یوز کریں کیونکہ اس میں میں نے آپ کو وہ ٹپ بھی دینی تھی جس میں آپ اس کو ساف کر سکتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے پنی نیکس ویڈیوز میں تب تک لیے اللہ حافظ